بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بی رسپورنس کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے کل بیٹا ہمارا ساتھوہ لیسن سفارش اس کی اہم جو توضیحات مشکل الفاظ کی وہ اس پر ہماری گفتگوئی اور جو مصنف کا جو تعارف تھا اس پر ہماری گفتگوئی آج ہم اس کے آتے ہیں خلاصہ کی طرف تو یہ سفارش کا خلاصہ تقریبا ہر دوسرے یا تیسرے سال بعد فیصل آباد کے بور میں آ جاتا ہے تو اس لیے یہ بڑا اہمیت کے متحمل ہے اس میں جو مصنف ہمارے احمد ندیم قاسمی اس افسانہ میں اس سبق میں اس نے اپنے آپ کو بابو جی کے کردار سے متعارف کروایا کہ یعنی جہاں بھی بابو جی کا لفظ آئے گا اس سے مرادت وہ ہمارے جو مصنف ہے وہ احمد ندیم قاسمی ہوگے اس میں ایک شخص کوچوان ہے فکہ جس کا جو والد اس کی آنکھیں خراب ہوگی تھی اسی طرح ایک اور شخص اس کا عبدالجبار نوہ میں یہ ڈاکٹر ہے جو کہ مصنف کا دوست ہے تو اب ہم آتی اس کے خلاصے کی طرف مصنف افسانے میں بابو جی کو کہانی کا کردار بنا کر پیش کرتے ہیں بابو جی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے کسی دوست کی دعوت میں شرکت کے لیے گھر سے نکلے تو اتفاقا گلی کے کونے پر کوئی تانگہ نظر نہ آیا وہ تانگے کے منتظر تھے منتظر سے مزراد ہے کہ وہ تانگے کے انتظار میں تھے کہ فیقہ فسردہ یعنی رنجیدگی کی حالت میں چہرے کے ساتھ آتا دکھائے دیا تو وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ گزشتہ رات کو اس کے بابا نے مصری شاہ کے ایک نیم حکیم کا سرما لگایا یعنی جب وہ تانگے کا منتظر تھا فیقہ کوچوان تھا تو مصنف نے اس کو کہا کہ فیقہ تانگہ کیوں نہیں لے کر آ رہا باقی جو تانگے کھڑے وہ تو لگے ہوئے یعنی بھرے ہوئے تو تم تانگے لے کر آو تو اس نے جو پریشانی کے حالت میں یہ بتلایا کہ جو میرے بابا جانے میرے جو والدیں محترم ہیں انہوں نے مصری شاہ مصری شاہ یہ لاہور کے ایک مشہور محلے کا نام ہے کہ وہاں کے ایک حکیم تھا اس سے سرما لیا تو ساری رات وہ تکلیف میں رہا گریلو ٹوٹ کے استعمال کرنے سے بینائی بھی جاتی رہی یعنی جو آنکھ کی روشنی وہ ختم ہوگی صبح اسے میو ہسپتال جو کہ لاہور کا بڑا مشہور اور قدیم ہسپیٹل ایکٹ وہ کہا کہ اس کے برامدے میں جگہ ملی فیکہ نے بابو جی کو بڑی آجزی آجزانہ درخواست کی کہ ذرا ساتھ چل کر ڈاکٹروں سے سفارش کر دے کہ وہ اس کے بابا جی کا معاینہ کر لے بابو جی نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر عبدالجبار کا پتہ بتایا تو فیکہ خوش ہو کر چلا گیا اگلے دن آ کر فیکہ نے اطلاع دی کہ ڈاکٹر جبار ڈیوٹی پر موجود نہ تھے بابو جی نے اپنا تارفی کارڈ پر سفارش کے الفاظ لکھے اور فیکہ کو تمہا دیئے یعنی اس نے کارڈ پر کوئی سفارش کی کہ اس کا خیال رکھئے گا وہ کارڈ لے کر یوں چلا جیسے دنیا جہاں کہ دولت سمیٹے لیے جا رہا ہے بابو جی نے کارڈ پر لکھ دیا تھا کہ جبار صاحب اس کا کام کر دی گی یہ بیچارہ بڑائی غریب ہے دعائیں دے گا اور مجھے یقین تھا کہ کام ہو جائے گا ڈاکٹروں کو صرف اتنا ہی دیکھنا تھا کہ آنکھ پوری طرح بج گئی ہے یہ تھوڑی بہت رمہ کہیے نہیں اس کے اندر کوئی جان ہے مگر شام کو فیکہ نے آ کر بتایا کہ اس غربت اور بہت سیدہ کپڑوں کی وجہ سے ڈاکٹر جبار نے ملے نہیں دیا بابو جی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کل وہ فیکہ کے ساتھ ضرور چلے گا مگر اگلے روز وہ صبح صبح رہے شیخ پورا چلے گے اور شام کو واپسی پر معلوم ہوا کہ فیکہ آیا تھا اس کے بعد دین دن تک فیکہ غائب رہا چوتے روز ایک دوسرے کوچوان نے بتایا کہ فیکہ کے والد کو وار میں جگہ مل گئی ہے کیونکہ پہلے وہ برامدے میں پڑھا تھا سردی کا موسم تھا اور پھر وہ وار میں منتقل ہو گیا این اسی وقت فیکہ بھی آ گیا بابو جی نے اسے کہا کہ اس نے ڈاکٹر صاحب کو سفارش کر دی ہے جو کہ سرہ سر جھوٹ تھا کیونکہ مصنف نے سفارش بلکل بھی نہیں کی تھی لیکن جو فیکہ تھا اس کے یہ زیر میں یہ تھا کہ میرے والد کو جو برامدے سے وار میں جگہ مل گئی ہے تو یہ احمد ندیم قاسمی کی وجہ سے ملی ہے اگلے روز سبس میرے فیکہ پھر آن پہنچ اور کہنے لگا کہ آپ کی کرم فروائی سے وار میں داخلہ تو ہو گیا لیکن اب انہوں نے بابا کو کونڈ لکھ پت ہسپتال میں بھیج دیا عامد ندیم میں دشواری ہوئی بابو جی نے ڈاکٹر جبار کو فون کے لے کر رابطہ نہ ہو سکا ایک دو روز کے بعد فیکہ سامنے کی گلی سے آتا ہوا دکھائی دیا بابو جی نے کترانے کی کوشش کی مگر فیکہ نے موقع نہ دیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی سفارش سے بابا میو ہسپتال واپس آ گیا آن کا پریشر بھی ہو گیا اب جمعہ کے دن پٹی کھلے گی لیکن بروز جمعہ فیکہ آنسوب آتا ہوا نمودار ہوا اور کہا کہ پٹی کھلنے پر معلوم ہوا کہ ایک آنکھ کی بنائی تو ختم ہو چکی تھی اس سے دوسری آنکھ میں متاثر ہوئی بابو جی نے پھر ڈاکٹر جبار کو فون کیا لیکن رابطہ نہ ہو سکا بابو جی نے اگلے روز فیکہ کے ساتھ جانے کا آہد کی آوازہ کیا فیکہ دو دائی افتوں تک نظروں سے اوجل رہا اوجل مین دورا ایک روز صبح صبحے نوکر نے آ کر بتایا کہ فیکہ باہر آپ کا منتظر ہے بابو جی نے نوکر کو ڈانٹا کہ اس نے فیکہ کو ان کی موجودگی کی اطلاع کیوں دی پھر کپڑے بدلنے کا پانہ کر کے بابو جی سوچ میں پڑ گئے کہ وہ فیکہ کے سامنے کیا مو لے کر جائے گا اور یہ کہ وہ کتنا جھوٹا اور گٹیا شخص ہے کون یعنی مسلف آپ نے آپ کو کہہ رہے ہیں غریب کی دو آنکھوں کا معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ مسلسل جھوٹ بولے جا رہے ہیں اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی برا بھلا کہا آخر یہ کار یہ سوچ کر باہر نکلا کہ وہ یہ اعتراف کرے گا کہ اس نے فیکہ کی کوئی سفارش اور مدد نہیں کی جو ہی بابو جی سامنے آئے آنسوں سے بھیگا ہوا بچوں کی طرح گول گول سرک چہرہ لیے فیکہ اٹھر بولا کہ بابو جی کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں شکریہ ادا کرو تو کیسے کروں میرا بابا ٹھیک ہوگی اسے بنائی اللہ نے دیا اور آپ نے دیا ہے اس احسان مندی کے بدلے میں میں آپ کا میشہ غلام رہوں گا یہ سن کر بابو جی کے موں سے صرف ہی الفاظ نکلے کہ کوئی بات نہیں فیکہ کوئی بات نہیں تو بیٹا اس خلاصے کا اصل ماخذ یہ ہے کہ مصنف نے کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں کی اس نے دو سے تین مرتبہ ڈاکٹر عبدر جبار کو کوشش بھی کی فون کرنے کے لیکن اس کا فون نہیں مل سکا لیکن وہ تو اللہ کی طرف سے فیکہ کے والد کو وہ برامدے سے وار میں جگہ مل گی آپریشن ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گی لیکن جو فیکہ کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ سب کچھ احمد ندیم قاسمی کی وجہ سے ہوا ہے اور پھر وہ اس کے گار اس کا شکریہ دا کرنے آیا حالانہ کہ اس نے بلکل بھی سفارش نہیں کی تھی تو یہ ہوتا ہے بہت دفعہ کہ ایک انسان کی محبت کسی کے دل میں اس لیے چلے جاتی ہے کہ کام تو اس نے نہیں کیا ہوتا لیکن وہ پھر بھی ایک اپنا رکھ رکھاؤ کے لیے اس کے دل میں آ جاتی تو اس میں مصنف یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میں نے سفارش نہیں کی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے میرا بھرم رکھا تو کال انشاءاللہ بیٹا ہم جو اس کے اہم جو پیرا گراف ہیں جو سیک و سبا کے والے سے آتے ہیں تو ان کے جو حوالہ جات اس پر ہماری بحث ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ